السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں چاکلیٹ کےک بنانے کی دو آسان اور مختلف ریسپیز بہت آسانی کے ساتھ بن کر تیار ہو جاتی ہے بہت کم ٹائم کے اندر بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اگر آپ ہی آسان اور اوثنٹک سے رسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بنا اس کپ کے علاقہ ضرور دیکھے گا سب سے پہلے ہم بنائیں گے ایزی آئن ڈیلیشیس چاکلیٹ مک کے تو چلیے بغیر ٹائم جائے کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے گرینڈر جار لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں چینی تقریباً آج ہا کب چینی ایٹ کر رہی ہوں اور ایٹ کرنے کے بعد چینی کو پیس لیں گے آپ چاہے تو چینی کی جگہ آئسنگ شگر بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے چینی کو پیس لیا ہے تو چلے اب اسے ایک باؤل کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں باؤل کے اندر چینی ایٹ کرنے کی بعد میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں انڈا ایک عدد میں نے انڈا لیا ہے روم ٹپلیچر انڈا ہے اور ایٹ کرنے کی بعد ان دونوں چیزوں کو وزکر کی مدد سچی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ چاہے تو انڈا سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ انڈا نہیں ایٹ کریں گے تو کیک میں اصل جو ٹیسٹ ہوتا ہے کیک کا وہ نہیں آتا ہے اسے لیے میں کیک کے اندر انڈا ایٹ کر رہی ہوں لیکن کچھ لوگ ایگلیس کیک بھی بناتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں کوکنگ آئل ون تھرڈ کپ کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اور ایٹ کرنے کی بعد اسے بھی وزکر کی مدد سچی طرح مکس کر لیں گے تکریباً دو سے تین منٹ تک مکس کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کوکو پاورڈر تقریبا 2 ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اور ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بچ لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں دودھ تقریبا 1 تھرڈ کپ ایڈ کر رہی ہوں اور اگر آپ انڈا نہیں ایڈ کر رہے ہیں تو آپ 2 3 4 کپ ایڈ کیجئے گا تو بس ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میدہ ایک کپ ایڈ کر رہی ہوں اسے ہم ڈائریکٹ نہیں ایڈ کریں گے اس طرح سے چھان کے ایڈ کریں گے کیک کے اندر میدہ اس لئے چھان کے اٹھ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر میدہ کے اندر گھٹلیاں ہوں گی نا تو وہ کیک کے اندر جا کے لمس بن جائیں گے اور اگر کیک کی بیٹر میں لمس موجود ہوگا تو کیک بالکل بھی اچھا نہیں بنے گا اس لئے میدہ ہمیشہ چھان کے اٹھ کیا جاتا ہے تو بس میدہ اٹھ کرنے کی بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کی بعد میں اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون اور بیکنگ پاوڈر اٹھ کرنے کی بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور کچھ اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے بیٹر کی بیٹر نہ ہی سے زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی سے زیادہ گارہ ہونا چاہیے تو بس اب اسے ایک دفعہ سپیچلہ سے سیٹ کر لیں گے اور یہاں پر میں نے دو چائے والا مک لے لیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا کوکنگ آئل اٹھ کر رہی ہوں اور اٹھ کرنے کی بعد برش کی م Äпрج کی مددل سے پورے مک کو آئل سے گریز کر لیں گے تو یہاں دونوں مک کو میں نے گریز کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈ پڈر اٹھ کر رہی ہوں اس طرح میرنگ کپ کی مددل سے ڈ پڈر کر رہی ہوں تاکہ ہم ڈ پڈر کو اکویل اماؤنٹ میں دونوں مک میں اٹھ کر سکیں تو یہ دیکھئے دونوں مک کے اندر میں نے بیٹر کو ایٹ کر دیا ہے اور بلکل ای também کو ایٹ کیا ہے بیٹر آپ نے مک کے اندر آدھا ہی ایٹ کرنا ہے کیونکہ بیگ ہونے کے بعد یہ پھول جاتا ہے میں سے مایکرو ویف میں بیگ کر رہی ہوں مایکرو ویف کو میں نے دو منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا آپ مک کو مایکرو ویف کے اندر رکھے اسے صرف تین منٹ کے لیے بیگ کریں گے اچہ ہے تو اسے اون میں بیگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو اون سیف کپس لینے ہوں گے تو چلیے اب اسے مایکروویف کے اندر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ایک بیک ہو چکا ہے اور تقریباً چار منٹ کے اندر یہ بیک ہوا ہے اس طرح ساتھ تودپک ڈال کے سے چیک کر سکتے ہیں میں نے تین منٹ میں چیک کیا تھا یہ تھوڑا سا کچھا تھا لیکن اب یہ بن کر تیار ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا چوکلٹ سیرپ ایٹ کر رہی ہوں یہ اوپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں ورنہا آپ سے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے دونوں مکے ایک اوپر چوکلٹ کو ایٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا زبردست بن کر تیار ہوا ہے کین ہی نہیں ہوتا کہ صرف پانچ منٹ کے اندر یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے بلکل پرفیکٹ اور سوفٹ بن کر تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے اور یہ دیکھیں اندر سے پرفیکٹلی بیک ہو چکا ہے تو بس آپ تین منٹ کے ٹائم لگا کے دیکھئے گا اگر یہ تین منٹ کے اندر بیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ چار سے پانچ منٹ اسے بیک کر سکتے ہیں تو چلیے اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں یہ کیسا بنا ہے یقین کریں بہت زیادہ مزدہ آبن کر تیار ہوا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈویک بھی لازمی دیجئے گا اب ہم بنائیں گے ایزی آنڈ ریشنس چاکلیٹ پینٹ کیگ ویڈ ہوم میڈ چاکلیٹ فروسٹنگ تو چلیے بغیر ٹائم زائے کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک سوس پین لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں چینی تقریباً آدھا کپ چینی ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں دودھ یہ بھی میں آدھا کپ ہی ایٹ کر رہی ہوں اور ایٹ کرنے کے بعد اسے وسکر کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے چولے پہ رکھے اسے اچھی طرح پکائیں گے یہاں تک کہ چینی حل ہو جائے اور یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں انڈا تقریباً ایک عدد انڈا ایٹ کر رہی ہوں اور انڈا ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ون تھرڈ کپ پوکنگ آئل اور ایٹ کرنے کے بعد کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کوکو پاورڈر تقریباً ڈیر ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں پہلے میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے ہاف ٹیبل سپون اور ایڈ کیا ہے اور ایڈ کرنے کی بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بیکنگ پاورڈر یہ میں ہاف ٹیبل سپونڈ ایڈ کر رہی ہوں اور ایڈ کرنے کی بعد اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں چھانی جس سے آٹھا چھانتے ہیں نا وہی رکھا ہے پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ایک کپ میدہ میدہ کو ہم اس کے اندر ڈائریکٹ چھان کے ایڈ کریں گے میدہ کو کیک کے اندر کبھی بھی بغیر چھانے ایڈ نہیں ہی کرتے ہیں اسے ہمیشہ چھان کے ہی ایڈ کرتے ہیں اور ایڈ کرنے کی بات اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اندر دودھ ایڈ کر دیں گے جس کے اندر ہم نے چینی کو ڈیزولف کیا تھا اور دودھ یا درکھی کا گرم ہونا چاہیے اس ٹائم پر تو بس تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ نے ایسا بہت اچھی طرح میแٹھے چاہیئے اگر چھوٹلیٹ پینٹ کے GTAㅎㅎ ہوں اسی لئے میں اس کے اندر تھوڑا سا puisseat کر رہی ہوں اگر آپ специ اٹھ کرنا چاہتے ہیں تو اب بینٹ کو کڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے چین مولی مول لے لیا ہے اسے ہم پہلے آئیل سی گریز کر لیں گے آپ چاہے تو بٹر پیپر بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو اب اس اس طرح گریز کر لیں اور مول کو گریز کرنے کی باز اس کے اندر Artemio� Karma somehow کہ کر دیں گے اور اگر میں اون کے اندر بیک کر رہی ہوں اور اون کو میں نے ون ایٹی ڈگری پر دس منٹ پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا پتیلے کے اندر بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ پتیلے کے اندر سٹینڈ رکھیں دس منٹ پتیلے کو پری ہیٹ کر لیں میڈیم فلیم پر اس کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم پر تیس سے پین تیس منٹ آپ پتیلے کے اندر بیک کر لیں چلیں مولڈ کو اون کے اندر رکھ لیتے ہیں مولڈ کو اون کے اندر رکھنے کے بعد ہم اسے تقریباً پچیس منٹ بیک کریں گے 180 ڈگری پر چلیں ملتے ہیں پچیسمنٹ کے بعد تو چلیے جب تک ایک بیک ہو رہا ہے تب تک ہم چوکڑٹ گناش بنا لیتے ہیں تو جس کے لیے میں نے ایک سوس پہن لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں کوکو پاورڈر تقریباً ڈیر ٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں دل میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں کارن فلور یہ میں ٹو ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں ساتھی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں چینی ٹو ٹیبل سپون اور چینی ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دودھ آدھا کپ اور ساتھی میں نے 1 فورت کپ اس کے اندر پانی بھی ایٹ کیا ہے تو بس اب ان سب چیزوں کو وزکر کی مدل سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے چولے کی اوپر رکھ لیں گے اور اسے میڈیم فلیم پر پکائیں گے آپ نے چمچ کو لگتار ہلاتے رہنا ہے ورنہ اس میں لمز بن سکتے ہیں تو یہ دیکھیں صرف 1 منٹ کے اندر ہی یہ گارہ ہونے سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ کافی اتھا گارہ ہو چکا ہے اسی طرح صاحب نے چمچ کو لگتار ہلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں صرف 2 منٹ کے اندر ہی یہ دیکھیں کتنا گارہ ہو چکا ہے تو بس اس ٹائپس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں ڈارک چوکلیٹ تو تھوڑا سہی ایٹ کر رہی ہوں اور ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور صرف 1 منٹ تک ہی پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہ بن کر تیار ہے تو چلے اب اسے چولے سے اتار لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا کیک بھی بیک ہو چکا ہے تو بس سب سے پہلا ہم اسے چوری کی مدد سے سیسائٹ سے لوس کر لیں گے اور یہاں پلیٹ کے اوپر میں نے ایک جالی رکھ لی ہے اس کے اوپر ہم کیک کو نکالیں گے تو اس طرح سے مولڈ کو جالی کے اوپر الٹا کریں گے اور ٹیپ ٹیپ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ایزلی باہر آ جائے گا اب اس کے اوپر ہم چوکلیٹ ایٹ کر دیں گے تو چوکلیٹ کے اندر میں نے تھوڑا سا پینٹ ایٹ کر دیا ہے آپ چاہے تو پینٹ کو اس کے بھی کر سکتے ہیں تو چلے اب اسے کیک کی اوپر ایٹ کر دیتے ہیں اور ایٹ کرنے کے بعد اسے پورے کیک کی اوپر اچھی طرح سپریٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں چوکلیٹ کو میں نے کیک کی اوپر سپریٹ کر دیا ہے اب میں اس کے بعد تھوڑا سی پینٹ ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو ڈارٹ چوکلٹ کرش کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے اس کی فائنل لک تو چلیئے اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کیسا بنا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ کتنا زبردست بن کر تیار ہوا ہے اندر سے بھی بالکل پرفیکٹ بیک ہوا ہے اور یہ بہت سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اسے صرف ایک انڈے سے بنا کر تیار کیا ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا آپ کو میری دونوں ریسپیز بہت پسند آئے ہوں گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بلائکم کو پلیس کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ویڈیو تک اللہ حافظ